اداب ناظرین میں ہوں شاہد میرے یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے میں آج انڈیزائن کے ٹیٹورل نمبر سکسٹی سکس کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ انڈیزائن میں اوبجیکٹ سٹائلز کس طرح سے کریئٹ کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیوز اگر پسند آتے ہوں تو لائک بھی کریں اور اس آگے شیئر بھی کریں تو چلیں شروع کرتے ہیں انڈیزائن میں میں نے یہ تین ایمیج پلیس کر کے رکھے ہوئے ہیں اور اب میں آپ کو اس کی گائیڈ لائنز آف کر کے دکھاتا ہوں کہ ایمیج کس طرح کا دکھے گا میں نے ڈبلو پریس کیا آپ دیکھیں گے پریویو موڈ آن ہو گیا ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلیک بارڈر ہے اور سٹائل دیا ہوا ہے ان تینوں میں کیپشن میں اور یہ دو ایمیجز جو ہیں اس میں کوئی بارڈر نہیں ہے اور کچھ بھی سپیشل ایفیکٹ کہیں کچھ بھی نہیں دیا ہوا ہے اور اس لئے یہ ایمیجز ذرا سے پھیکی لگ رہی ہیں اس میں ایک ہلکا سا سائن بلو بارڈر ہے اگر آپ کو سائن بلو بارڈر چاہیے تو سائن رکھ سکتے ہیں یہ مجھ سے غلطی سائن ہو گیا تھا مجھے اسے بلیک کرنا تھا انیوے میں اسے بھی آف کر دیتا ہوں یہ میں اسے آف کر دیتا ہوں ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ تینوں پکچرز بہت پھیکی لگ رہی ہیں اس میں کوئی جان محسوس نہیں ہو رہی تو اب میں دبلو پریس کرتا ہوں اپنے کی بورڈ پہ پریوی موڈ سے باہر نکلتا ہوں اور اب اس میں میں کچھ سٹائلنگ دوں گا اس ایمیج میں تو میں پہلے ایک پکچر کو سٹائل کر لیتا ہوں اس کے بعد پھر میں اس سٹائل کے بیس پہ اپنا اوبجیکٹ سٹائل بناوں گا تو میں نے اس پہ کلک کیا تو میرے ایمیج اوبجیکٹ جو ہے سیلیکٹ ہو گئی ہے اور اب میں اس میں ایک ہاف پوائنٹ کا رول دیتا ہوں اور رول کا کلر ہے بلیک اور میں دوبارہ ڈبلو پریس کرتا ہوں اب آپ دیکھیں گے کمپیرڈ ٹو ادھر ایمیجز یہ کچھ بہتر اب لگنے لگ گئی ہے میں اسے ڈبلو کرتا ہوں واپس آتا ہوں پریوی موڈ سے باہر اور اس میں ابھی میں ایک ایفیکٹ اور ڈالوں گا میں نے اس پہ کیا کلک اور یہاں دیکھتے ہیں وینڈوز میں یہ ایفیکٹ کا پینل کھولوں گا اور یہاں ایفیکس پہ کلک کروں گا یہ ایفیکس پہ میں نے کلک کیا اور یہاں سے ڈراب شیڈو سیلیکٹ کروں گا میں تو آپ دیکھیں گے کہ پریویو میرا آن ہے یہاں پہ ٹک کیا ہوا ہے اس لئے ڈراب شیڈو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اس ڈراب شیڈو کا ڈسٹنس میں زرہ سا کم کرتا ہوں اور اس کی نوائز دے دیتا ہوں ٹو پرسنٹ نوائز نہ بھی دیں تو بھی چلے گا بٹ جنرلی ون یہ ٹو پرسنٹ سفیشنٹ رہتا ہے تھوڑا ریالسٹک لگتا ہے تو اب میں نے اسے کر دیا اوکے اب میں دوبارہ ڈبلو کرتا ہوں پریویو موڈ میں جانے کے لئے تو اب آپ دیکھیں گے کہ کچھ بہتر ہو گئی ہے ایمیج تو میں اب مجھے یہ پسند آ رہی ہے اب میں سارٹسفائیڈ ہوں کیونکہ میں نے جو سٹائل یہاں بنایا ہے وہ ٹھیک ہے تو میں اسے اب سٹائل بناوں گا اس کے بیس پہ میں نے اس پہ کیا کلک اور اوپژیکٹ سٹائلز کا ونڈوز کھولوں گا میں یہاں پہ کھلا ہوا نہیں ہے میرے پاس تو میں یہاں ونڈوز میں جاؤوں گا اور سٹائلز میں جاؤں گا اور اوپژیکٹ سٹائلز کلک کروں گا تو یہ اوپژیکٹ سٹائلز کا پینل یہاں پہ کھول گیا اسے میں بند کر دیتا ہوں اس کی ضرورت نہیں مجھے اب تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ کہیں کچھ سٹائل بنا ہوا نہیں ہے یہ یمیج میری سیلیکٹڈ ہے میں اس کے fly out menu میں click کروں گا اور new object style select کروں گا اس کا نام دیتا ہوں میں picture box اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے دوسرے بھی بہت سارے options ہیں مگر ہم نے یہاں پہ صرف ایک stroke دیا ہے اور drop shadow دیا ہے تو ہمیں اور کسی بھی option کی ضرورت نہیں ہے مثلا fill ہم نے دیا ہے نہیں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے stroke and corner options ہم نے نہیں دیا اس میں بھی کچھ نہیں کرنا ہے paragraph styles پہلے سے applied نہیں ہے text frame بھی ہم نے use نہیں کیا اس کی styling میں تو یہ سب ہم off کر دیں گے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو کہ ہم نے اس میں صرف ایک rule دیا ہے اور drop shadow دیا ہے تو آپ یہاں دیکھیں گے کہ effects for object میں یہ drop shadow selected ہے اور یہاں پہ یہ stroke selected ہے object کے لئے تو اب میں اسے کر دوں گا ok میرا style کا نام ہے picture box short cut میں ابھی کوئی نہیں دے رہا ہوں اس میں اور میں اسے کر دوں گا ok ok میں نے کر دیا ہے بہت ابھی اس میں وہ style apply نہیں ہوا ہے میں نے اس پہ click کرنا ہے اب میں نے جیسے click کیا تو اب اس picture پہ یہ والا style جو ہے apply ہو گیا اب آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی باقی picture جو ہے ان میں بھی یہ style apply ہو جائے تو یا تو آپ ایک ایک کر کے select کریں اور apply کر دیں یا آپ دونوں کو ایک ساتھ select کریں اور picture box apply کریں تو میں نے میں نے اس پہ click کیا اپنے keyboard پہ press کیا shift اور پھر اس والی image پہ click کیا تو دونوں images select ہو گئی ہیں اور اب میں اس picture box پہ click کر دوں گا جیسے میں نے click کیا picture box پہ وہ object style اس میں apply ہو گیا ہے اب میں دوبارہ w click کرتا ہوں preview mode میں جانے کے لئے تب آپ دیکھیں گے کہ پہلے سے کچھ بہتر ہو گیا اب اس کو آپ فردر موڈیفائے کر سکتے ہیں picture box کو میں یہاں right click کرتا ہوں edit جاتا ہوں picture box میں اور drop shadow میں جاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ drop shadow کا یہاں پہ options ہے الگ دیا ہوا ہے آپ کو کیا چاہیے نہیں چاہیے وہ سب یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں جیسے میں اسے preview on کر دوں پہلے تو اسے 1 mm کر دیا اب دیکھیں گے کس طرح سے اس کا options جو ہے change ہوتا جا رہا ہے noise آپ چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں یہاں noise بڑھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کس طرح کا ہو گیا ہے تو اس طرح سے آپ اپنا object style apply کر سکتے ہیں blending mode ابھی multiply ہے آپ screen بھی دے سکتے ہیں یا کوئی دوسرا option بھی دے سکتے ہیں بٹھ ہمیں ابھی multiply میں رہنے دینا یہاں سے آپ اس کا color change کر سکتے ہیں آپ اسے blue کر دیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے drop shadow blue ہو گیا ہے تو میں color ابھی black ہی رہنے دیتا ہوں تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنے آسانی سے ہم نے object style اس میں apply کر دیا اور دوسری اچھی بات یہ کہ ہمیں اگر کچھ modify کرنا ہے تو ہمیں صرف اس style میں آکے modify کر دینا ہے اور یہاں پہ باقی اپنے آپ سب modify ہو جائے گا جیسے میں stroke پہ جاتا ہوں stroke ابھی black ہے میں اسے sign کرتا ہوں اور اس کا weight بڑھا دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے اس کا weight بڑھ گیا color sign ہو گیا اور آتے ہیں bevel emboss میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ bevel emboss option بھی apply ہو گیا ہے میعا صاحب اس مزید جو ہے آپ اس میں اپنی کاری گری کر سکتے ہیں جیسے آپ کو سمجھ میں آئے اب دیکھیں کتنا اچھا special effect بن گیا اس object style میں میں اسے کرتا ہوں اور اب میں اسے تینوں کو کر کے none کر دیتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں یہ تھا image آپ کا پہلے اور میں ان تینوں کو select کر کے picture box اپلائے کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ image آپ نے اس normal image اس کو special effect دے کے اس image میں convert کر دیا تو یہ ہے object style کا function in fact آپ اس پہ بھی click کر کے picture box دیں گے تو آپ دیکھیں گے اس میں بھی same effect آ گیا ہے میں اس undo کر دیتا ہوں اچھا style کی یہ call out lines بنی ہوئی ہیں step one step two step three step four call out lines بنائی ہیں کیونکہ میرے پاس image black and white میں ہے اور line بھی black میں ہے تو ٹھیک سمجھ میں نہیں آرہی ہے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو modify کر دوں اس کو style دوں اس line کو میں ne line پہ press کر یہاں click کیا پھر shift press کر یہاں click کر دیا آپ دیکھیں گے اس طرح سے call out line بنا سکتے ہیں اس delete کر دیتا ہوں میں بھی اس پہ میں نے کیا click اور اب میں جاؤں گا strokes میں strokes یہاں میرے پاس کھلا ہوا نہیں ہے تو کہاں گیا properties یہ رہا یہ اور اس کا start اور end یہاں پہ موجود ہے start میں دیتا ہوں یہ والا arrow اور end میں میں کچھ ایسا circle solid کر دیتا ہوں اور اس کا weight بڑھا دیتا ہوں تو آپ یہاں دیکھیں گے weight اس کا بڑھ گیا یہاں پہ کس طرح کر لگ رہا ہے اور اس میں color change کر دیتا ہوں میں color یہاں سے بھی change کر سکتا ہوں میں اس کو کر دیتا ہوں red کر دیتا ہوں تو یہ اب آپ کو پسند آگیا کہ ہاں ٹھیک ہے میرا colored line جتنی بھی میری colored lines ہے وہ اس style میں رہیں گی آپ نے اس کیا click اس کو کیا select اور object styles کے fly out menu میں click کر اور new object style میں جائیں اور یہاں پہ call out lines تو اب یہ بھی وہی بات اس میں بھی apply ہوتی ہے ہم نے یہاں پہ ان چیزوں کو استعمال نہیں کیا ہے تو ہم اس ے off کر سکتے ہیں اس ایسے بھی رہنے دے سکتے ہیں مگر بہتر یہ ہے کہ یوز کیا ہم نے ویٹ یوز کیا تو اس کو میں ٹو کر دیتا ہوں بہت زیادہ لگ رہا مجھے یہ اور stroke and corner میں آپ دیکھیں گے یہ دونوں option ہم نے یوز کیا ہے تو اس لیے ان دونوں کو ٹک رہنے دینا اب میں اس کر دوں گا اوکے آپ دیکھیں گے لائن میری سیلیٹ ہو گئی میں کلک کروں گا آپ دیکھیں گے کہ یہ تبدیل ہو گیا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں دکھاتا ہوں آپ کو کئی بار الٹی آ جاتی ہے کال اوٹ لائن پین ٹول سے ایس بنا تا ہوں میں یہ میں نے کال آ لائن بنا دی اور اس یہاں آگیا اور جہاں پہ کچھ لکھنا ہے وہ یہاں چل گئی اس کے لئے آپ اس پہ کلک کریں گے اور object میں جائیں گے اور paths میں جائیں گے اور یہ reverse path select کر لیں گے تو یہ path reverse ہو جائے گا اس طرح سے آپ object styles کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے documents میں جناب آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں کسی دوسری ٹاپک کے ساتھ